ہیلو بائیز ویلکم لی پاکستانی ریال ریاکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب بڑیوں ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش ہوں گے عباد ہوں گے میرا نام ہے مداصر آج کی ویڈو کافی زیادہ کمال کی ہونے لگی ہے ویڈو کا جو ٹائٹل ہوا ہے میٹنگ نہیں کریں گے آپ ہوتے کون ہو بھارت نے دکھائی چین کو سیوکار مطلب بھارت نے کوئی میٹنگ کرنے سے شاید منع کر دیا ہے چین کے ساتھ ہاں بھائی تو کیا سین ہوئے بھارت یہوں پر سیوکار بھی بولا ہے کہ ہم میٹنگ آپ سے نہیں کریں گے آپ ہوتے کون ہو بھائی اور انڈیا نے اس ٹائم انڈیا ہر ایک ایسا مطلب جس کے ساتھ ہوتے نہیں بڑتی چینہ نے بھارت کو شاید اپروچ گیا کیا ہوا ہے سارا یہ تو ویڈیو دیکھیں گے تب پتہ لگے گا گائز انفو ٹیک کا ویڈیو اور بھارال بھائی اس ٹائم فول ایگریسیو موڈ میں ہے کہ مطلب کوئی بھی آکس آئے اس کو چھوڑتا نہیں ہے بھائی سیدھی بات ہے مطلب آپ بھارت کے خلاف اس ٹائم جو بھی کھڑا ہے نہ بھارت اس کو عزت نہیں دے گا پہلے والا وہ زمانہ چلا گیا بھارت کے خلاف لابی بھی چلاتے تھے بھارت ان کو رسپیکٹ بھی دے تھا تو بینہ کسی دیری کے دیکھیں گے بھائی باقی باتیں کرتے ہیں بعد میں کونوں کرتے ہیں 3,2,1 and suck جائے ہن دوستو ان دنوں چین کی اور سے ایک پرپوزل آیا تھا جسے بھارتی یہ سینہ نے خارج کر دیا ہے اب یہ چینی پرپوزل خارج کرنے کے پیچھے وجہ بھی اتنے ہی بڑی ہے کیونکہ اس پرپوزل میں کچھ ایسی باتیں کہی گئی تھی جو بھارت کبھی سفیکار نہیں کرے گا تو یہ پرپوزل چین کے ساؤتھ کور کمانڈر لیاںگ لی کی اور سے بھارتی یہ سینہ کے لیے جاری کیا گیا تھا تو لیاںگ لی کے مطابق چینی سرکار بھارتی یہ سینہ سے ڈیم چوک اور ڈیپ سانگ مددے پر بات کرنا چاہتی ہے اب ڈیپ سانگ مددہ آپ سبی کو معلوم ہوگا جنہیں یاد نہیں انہیں بتا دو کہ ڈیپ سانگ پلینز کا ماملہ سال 2013 میں اس سمیں شروع ہوا جب چین نے اس کشیتر میں قریب 18 کلومیٹر اندر تک گھسپیٹ کی اور اسے اپنا علاقہ بتانے لگا حالانکہ اسے لے کر دونوں دیشوں میں بہت ویواد ہوا بہیز بھی چڑی بعد میں سلح کر کے دونوں دیشوں کے بیچ پیچھے ہٹنے کو لے کر سہمتی بنی لیکن پیلے یعنی پیپلز لیبریشن آرمینی اس ایریا کو پوری طرح سے کھالی نہیں کیا جیسا کم میٹنگ میں تیہ ہوا تھا اور چین کی اسی دھوکے بازی کو دیکھتی ہوئے بھارت نے بھی اسی وقت اس علاقے میں ایک الگ بریگیٹ تینات کر دی اور آج بھی یہ بریگیٹ چینیوں پر نظر رکھ رہیے اس گھٹنا کو لے کر آج دس سال پورے ہو چکے اور درجنوں میٹنگز بھی کی گئی لیکن کوئی حل نہیں نکلا ہر میٹنگ میں چینی کمانڈرز بھارت کے پرستاؤں کو کھاریچ کر کے میٹنگ کو رد کر دیتے اور پھر اگلی تارک دے کر ایک نئی میٹنگ کا آیوجن کر کے بھارت کو انتظار کر آتے رہتے اور پیچھلے دس سالوں سے یہی ہو رہا ہے دیکھا جائے تو یہ مدہ ایک ہی میٹنگ میں پانچ منٹ میں سولف ہو سکتا ہے لیکن چینی سے سلجھانا ہی نہیں چاہتا وہ تو بس بھارت کے ساتھ میٹنگز کر کے اس مدہ کو اور کھیچ رہا ہے تاکہ اسی علاقے میں بنیادی ڈھاچوں کا نیرمان کیا جا سکے حالانکہ اس پر بھارتی یہ سینہ نے بھی جواب دیتے ہوئے کہا کہ اب میٹنگ تب ہی ہوگی جب چینی سینک ڈیپسنگ اور ڈیمچوک علاقے سے پوری طرح سے نکل جائیں گے بھارت کا صاف کہنا ہے کہ جب تک چینی سینک ان علاقوں سے پورناتا واپس نہیں چلے جاتے تب تک بھارت کی اور سے بھی فرنٹ لائن میں تیناتی برقرار رہے گی نہ صرف جوانوں کی تو میسائلز اور ٹینکس کی بھی ہم کتائی برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی ہمارے علاقے میں آ کر ہمیں آگ دکھائے تھڑھ سے نہ پرمک جنرل منوچ پانڈی جی نے تو چیتاؤنی دیتے ہوئے کہا کہ نہ تو ہم کوئی میٹنگ کریں گے نہ ہی کوئی سمجھوتا جو چیز ہماری ہے وہ ہماری ہی رہے گی نہ تو اسے ہمیں چین کے ساتھ شیئر کرنی ہے نہ ہی بیٹھ کر بات کرنی ہے بھلے باسٹ کی جنگ میں چین نے ہمارے کافی ساری زمین کبزائی ہو لیکن موجودہ زمین کا ایک تکڑا تک ہم چین کے پاس جانے نہیں دیں گے اس کے لئے ہمیں پھر سے یوت کرنا پڑا تو اس کے لئے بھی بھارتیے سے نہ پورنا روپ سے تیار ہے کیا دوستو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں باتچیت کے علاوہ دوسرا کوئی ٹھوس قدم اٹھانے کی بھی ضرورت ہے اس پر آپ کی کیا ویچار ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ہاں ویڈیو اچھے لگی تو لائک اینڈ سبسکرائب بھی ضرور کریں جائند بھارت نے بولا سیدھی بات ہے بھائی ایک ٹکڑا بھی نہیں دیں گے میٹنگ تاب ہی ہوگی جب وہ تھوڑا سے جو بھی ایک کلومیٹر جتنا بھی ہری ہے انہوں نے اہاں وہ پیچھے نہیں ہٹے وہ پھول پیچھے ہٹ جائیں گے اپنی لوکیشن پر تاب میٹنگ ہوگی نہیں تو ہم ہر معاملے کے لئے رہے گی انہوں نے کہا ہے ہم ہر معاملے کے لئے ریڈی ہیں جو کھاڑنا ہے کھاڑو اب ہم جو ہیں نہیں کریں گے اور چین کو میرے لحاظ سے ایسا ہی جواب ملنا چاہیے صحیح بات ہے نا بھائی یہ پتہ ایک ایریا ایسا ہوتا ہے نا یہ جو ایک سائٹ چینل کا ایک سائٹ انگیٹ ہے نا یہ بیج میں ایک ایسا ایریا ہوتا ہے جو کسی کا نہیں ہوتا جو کسی کا نہیں ہوتا تو وہ آ کر جو ہے نا وہ کہتا ہے یہ بھارت کی زمین پر نہیں ہے یہ وہ ایک ایریا کو کچھوڑا انہوں نے پتہا ہے ایریا تھا کہ اس ایریا میں نہ انڈین آرمی آئی کی نہ چینیز آرمی آئی کی تو چینیز آرمی آئی تو پھر انڈین آرمی بھی چلی گا اس وجہ سے یہ ان کا بیوار چاہتا ہے انہوں نے پروپوزل رکھا ہے انڈین نے اپنے ٹکیاں اور ٹانک شنگ تینات کر رہی ہیں اور انہوں نے پروپوزل کیا کہ اب تم پیچھے اٹھو نا پہلے بھارت کرتا رہا ہے بھارت نے ان کی سننے سے انکار کرتا ہے صحیح کی ہے بلکل صحیح کی ہے وہ کہتا ہے دشمن کو اسی کی بھاشا میں جواب دیئے بھارت گائز یہ بتائیے کہ دیکھو اتنی نولی تو ہمیں نہیں ہے جو ہم اس چیز کا پتہ ہوئی ہے انڈیا کے ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں یا مطلب وہ جس کو ہم نیوٹرل کہتا ہے نیوٹرل ایریا جو مطلب کسی کا نہیں ہوتا اس میں بیٹھے ہیں مجھے تو وہ نیوٹرل ہوتا ہے مجھے میں نیوٹرل ہوتا ہے لیکن پھر بھی نیوٹرل ہوتا ہے جہاں پر تم اولنگا نہیں کر سکتے اگریمیٹ ہوتا ہے بھئی نا آپ آو گے نا ہم آئیں گے آپ نا سیمہ پار کرو گے نا ہم کریں گے تو انہوں نے سیمہ پار کی ہے اس وجہ سے یہ ہوا ایسا ہے تو بھئی اب کیا ہوتا ہے آگے دیکھیں گے بھارت کے جنرل کو فول بھئی اور انہوں نے کہا ہے کہ بات اس ٹیم ہوگی جب اپنی جگہ پر تم جاؤ گے ہاں تب ہماری بات ہی ہے بلکل ہم وہ بہست آلے نہیں رہے کے بھائی جا۔ سب کچھ ہیڈیانے نے آدھر تنیات کے ہوا ہے سب کچھ کیے ہوا ہے وہ جیسے ہی آئیں گے وہ وہ بھ لوڈاction了 بھارت نہیں ہے صحیح بھولا نہیں ہے صحیح بھی بھولا ہے بلکل صحیح بھولا ہے بلکل وہ یہ بھول کر آیا تھا ہاں ہم یہ کریں گے 1200 میں پہ چین یہی سمجھ کے آیا تھا بھائی ہمارک ہے تھی نجھ ایسے بھاگے تھے ایسے بھاگے تھے ایسے بھاگے تھے کہ وہ یاد رکھیں گے صحیح بات ہے تو یہ جو چیزیں یہ دیکھنا چاہیے بھارتیوں کا جذبہ بہت بڑا ہے ابھی پتہ ہے کیا ابھی پتہ ہے کیا وہ یہ آہستہ آہستہ ان موتوں کو چھیڑنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ بھارت کو گروہ کرنے سے روکا جائے بھارت جس طریقے سے اس کی بھارت پر کمچہ کار رہا ہے وہ چاہتا ہے کسی طریقے سے میں بھارت کو ادھر الجاؤں اور میں اپنی وہی پھر سے وہ جو انویسٹمنٹ بھارت میں جا رہی ہے وہ میرے پاس آئے ابھی بھارت میں وہ ساری انویسٹمنٹ جا رہی ہے تو چین کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے بھائی چین سے بھی اٹھ کے کمپنیز ادھر جا رہی ہے تو یہ جمین یہی بات ہے چاہینا ابھی یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی نظر جو ہے نا آ آ آ آ انڈیا سے اٹھ کر مجھ پر کوئی پڑھے کہ یار میں شکتی شالی ہوں پاور کروں لیکن انڈیا کے آرمی چیف کو پہلی پتہ چلا ہے آرمی چیف نے کہا ہے ایسا جواب دیں گے ساری ہماری ہمیں یود کرنا پڑا یہ بھارت کا پاور ہے اسٹم ابھی بھارت کا جو پاور ہے وہ بہت زیادہ اوپر چلا گیا اب سین وہ نہیں رہے بھائی جو پہلے ہوتے تھے ہاں بھائی بہت بہت ہی گروہ کر گیا بھائی آپ کو یہ سارے معاملے کے اوپر کیا کہنا ہے بھارت نے صحیح کیا غلط کیا کومنٹ سیکشن نو بتانا اپنی رائے لازمی دیجئے گا ہم آپ کے کومنٹ پڑھیں گے تو ہیار اپنا بہت زیادہ کار رکھی گے تو ہیار